سپریم کورٹ اور گجرات سرکار کو نوٹس دوشیوں کا بھی پکش سنے گا سپریم کورٹ دوہزار آٹھ میں تیرہ میں سے گیارہ آروپیوں کو ملا تھا آجیون کار آواز سپریم کورٹ نے دوہزار دو کے گودرہ دنگو کے دوران چودہ لوگوں کی ہتیا اور مہلاؤں کے ساموہک بلاتکار کے لیے دوشی ٹھہرائے گئے گیارہ لوگوں کو سزا میں چھوٹ دینے پر گجرات سرکار اور کیندر کو نوٹس جاری کیا ہے بتا دے کی بلکس بانوں کے ماملے میں دائر یاچکا پر گرووار کو سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی ہے چیف جسٹس آف انڈیا این وی رمنا کی پیٹ کے سامنے وکیل کپل سببل نے ماملے میں بحث کی ماملے میں اگلی سنوائی دو ہفتوں کے بعد کی جائے گی بلکس بانوں ماملے میں دوشیوں کی رہائی کی خلاف دائر یاچکا پر سپریم کورٹ نے گجرات سرکار کو نوٹس جاری کیا ہے اس ماملے میں دو ہفتے بعد سنوائی ہوگی درسل سپریم کورٹ نے دو ہزار دو کے گودرہ دنگو کے دوران بلکس بانوں کے ساتھ ساموہی دشکر اور اس کے پریوار کے سدستیوں کی ہتیا کے گیارہ دوشیوں کو رہا کرنے کے راجعے کے فیصلے کو سماجک کارکرتہ سبحاشنی علی روپرے خاورما اور پترکار ریوتی لال نے اس ماملے کے گیارہ دوشیوں کو رہا کرنے کے گجرات سرکار کے آدیش کو رد کرنے کی مانگ کی ہے بتا دے کہ یہ دوشی گیارہ دوشی پندرہ سال سے جیل میں تھے لیکن گجرات سرکار نے دوشیوں کو راجعے میں لاغو رہائی کی نیتی کے تحت پندرہ آگست کو چھوڑ دیا اس کو لے کر گجرات سرکار کے گرہوے بھاگ کے ورشت ادھکاری نے سولہ آگست کو صفائی دیتے ہوئے کہا تھا کہ گجرات میں دو ہزار دو کے دنگو کے بلکس بانوں ماملے میں عمرکیت کی سزا پانے والے سبھی گیارہ دوشیوں کو دوہزار آٹھ میں دوشی ٹھہرائے جانے کے سمیں گجرات میں پرچلت مافی نیتی کے تحت رہا کیا گیا ہے اور انہوں نے ماملے میں کیندر سرکار کے دشانے دیشوں کے لنگین کے دعوے کو خارج کر دیا تھا گوھر طلب ہے کہ ممبئی کی ایک وشیش سی بی آئی عدالت نے 21 جنوری 2008 کو ان لوگوں کو ریپ اور بلکس بانوں کے پریوار کے ساتھ سدسیوں کی ہتیا کیاروں کو عمر قید کی سزا سنائی تھی ان کی دوش صدھی کو بمبئی اچھ نیائیالے نے برقرار رکھا تھا بلکس بانوں کے ساتھ جب ساموہک بلاتکار کیا گیا تھا اس وقت وہ اکس ورش کی تھی اور اسے پانچ مہینے کا گرب تھا مارے گئے لوگوں میں ان کی تین سال کی بیٹی بھی شامل تھی بانوں کے راشتری مانو ادھکار آیوک سے سمپر کرنے کے بعد سپریم کورٹ نے ماملی کی سی بی آئی سے جاج کرانے کا آدیش دیا تھا جب بانوں نے آروپیوں دوارہ جان سے ماننے کی دھمکی کی شکایت کی تو دو ہزار چار میں شیر شدالت نے مقدمے کو گجرات کی گودرا سے مہراشتری ستھانانتر ات کرنے کا نردیش دیا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بلکس بانوں کو آخر کب تک انصاف ملتا ہے بیورو رپورٹ پرائیم ٹی وی فیلال ہماری خاص رپورٹ میں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار دیکھر بیورو